موسیقی موسیقی دیئر ایس پیرنٹس ایڈیو پلانر ایڈیو پلانر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو سی ایس ایس پی ایم ایس اور ون پیپر ایم سی کیوز کی تیاری کے بہت سے مواقع فرام کرتا ہے ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی ایسے ڈسکشن کے نام سے جس میں ہم ایک ایسے ڈسکس کر رہے تھے رول آف میڈیا in projecting local and rest at global scale اس کے ہم آوٹلائن ڈسکس کر چکے ہیں اگر جس نے آوٹلائن نہیں دیکھی وہ پچھلی ویڈیو میں جا کے اس کو دیکھ لیں آج ہم نے اس کا انٹرڈکشن ڈسکس کرنا ہے کہ بھئی اس میں انٹرڈکشن کیا کیا ہو سکتا ہے تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ اگر آپ اس کے بغیر چلیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان نہیں ہوگا یہ والا پورشن اگر آپ کے لئے چلنا آسان نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم نے انٹرڈکشن میں تین حصے بنائے تھے نمبر ون مین is بون فری بٹ ایوری ویئر انچینز یہ ہماری جنرل سٹیٹمنٹ تھی اس کو ہم لکھ دیتے ہیں جی ایس جنرل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ پہ ہم نے میں یہ کلر اس ویسے چینج کر رہا ہوں جب ہم انٹرڈکشن ابھی لکھیں گے آپ کے سامنے تو جو جنرل سٹیٹمنٹ ہوگی جس کلر سے میں نے یہ لکھا ہوگا اس کی آؤٹلائن لکھی ہوگی اس کی سب ہیڈنگ لکھی ہوگی اسی سے میں لکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیسے لکھ رہا ہوں انٹرڈکشن اور سب جگہ آپ کو یہ ہیلپ فل ثابت ہو دو سیکنڈ پہ میڈیا آ فورتھ پیلر آف سٹیٹ تھرڈ پہ آپ لکھیں گے جرنی پھوم میڈیا تو سوشل میڈیا ٹھیک ہو گیا یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے اس کے آگے ہم لکھتے ہیں اس اس سپیسیفک سٹیٹمنٹ اس کے آگے ہم لکھتے ہیں ٹی ایس یہ ہی آپ کا پیٹرن ہوتا ہے یہ تین چیزیں آپ نے انٹرڈکشن میں تین چیزیں لکھتے ہیں جنرل سٹیٹمنٹ سپیسیفک سٹیٹمنٹ اور پھر ایک اور سنٹنس ایڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم کوہرنٹ سنٹنس کہتے ہیں وہ میں آخر میں جا کے اس کو میں بلیک سے لکھوں گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گے اب سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے من اس بارن فری بٹ ایوری ویر انچیٹ آپ کو بتا ہے یہ روسو کی اگر آپ میں سے کچھ پروٹیکل سائنس کے سٹیٹمنٹس ہیں تو یہ روسو کی بڑی مشہور زمانہ کوٹ ہے ہم اس سے اپنا ایسے شروع کر رہے ہیں اور ایسے شروع کیسے کریں گے اب دیکھئے گا یہ یہاں ہم لکھیں گے ایسے بڑا سا لکھتے تھے ایسے اچھا ایسے میں بس آپ جب آؤٹلائن کے بعد ایسے شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ہیڈنگ دیتے ہیں بڑی ایسے اس کے بعد کوئی ہیڈنگ نہیں دیتے یاد رکھئے گا with the famous phrase میں اب لیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم with the famous phrase man is born free but everywhere in chains ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ تو ہارے ہوگی translation کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ ماشاءاللہ css experiment ہے with the famous phrase man is born free but everywhere in chains روسو روسو دیکھ لیجی آپ کو گر نظر آرہا ہے لکھ بھی لیجی ساتھ ساتھ روسو ہمگید ہے روسو ہمگید ہے روسو ڈوی ہمگید ہے روسو ہمگیدے ہیں is that modern states repress the physical repress the physical sorry physical and mental freedom and mental freedom that is our that is our birthright okay, comma with the famous phrase man is born free but everywhere in chains I will say Rosso asserts that modern states repress the physical and mental freedom that is our birthright and do nothing and do nothing and do nothing to secure and do nothing to secure and do nothing to secure the civil freedom for the sake of and do nothing to secure and do nothing to secure the civil freedom for the sake of which we enter which we enter into a to a civil society this we have written this we have written this we have written okay 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 now we have written journal statement after this statement we have written here we have written we have written this here in in this era the freedom of man the freedom of man the freedom of man is associated associated with the media with the media with the comma full stop media is considered media is considered as the fourth pillar as of state of 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 state over the last decades over the decades is has developed media has developed developed into a horse train into a horse train into a horse train which has certainly helped certainly helped world's view world's view for better or worse societies these this specific statement is we have our topic to general statement to specific statement now we will go to thesis statement to coherency we will add then we will write how ever we will write how ever social media has changed has changed changed the dynamics of the societal norms societal norms of the world of the world world with a strong influence strong influence now we have gradually our case build now we will the statement which we will journey from media to social media now we have to drag to social media to social media has made what means social media has become a driving force to media has become a driving force to mobilize mobilize people for collective to action comma social movements social movements movements and even protests and even protests tests from full stop okay now underline this is my thesis statement underline also I will read again social media has become a driving force to mobilize people for collective action comma social movements and even protests یہ ہمارا introduction پورا ہو گیا یہ تینوں چیزیں ہماری لیکن ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اگلے پیراگراف سے جوڑنے کے لیے ایک coherence پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنا اب آپ اس سے direct لکھیں گے نا اگلی چیز جو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بیک گراؤنڈ میں تو وہ آپ کو coherence ہی نہیں ہوگی وہ آپ کو نمبر نہیں دے گا تو جڑی ہونی چاہیے چیزیں تو اس کو coherence 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 جو sentence لکھنا ہے نا وہ میں آپ کو اس black سے لکھ کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تین colors ہوگے ہمارے ادھر ہی آپ ادھر ہی آگے شروع کریں گے ٹھیک ہے in the coming paragraphs the the local unrest that will be discussed at global scale وہ ہی ہمارا جو topic ہے at global scale due to social media سوشل میڈیا will be discussed will be discussed یہ ہمارا introduction پورا ہو گیا میں لمبا introduction لکھنے کا قائل نہیں ہوں میں بلکہ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے دس دس لائنوں کا introduction لکھا اور وہ پاس ہو گئے بلکہ پاس ہو گئے 71-71 marks ہو گئے ہمارا ایک تیچر ہے کاسم عمر صاحب انہوں نے بہت اچھا لکھا چلے اب میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ایسے یہ تین چیزیں ہم نے ایسے میں لکھی man is born free but everywhere in chains number two media a fourth pillar of state number three journey from media to social media اب میں نے اس کو لکھا کیسے سب سے پہلا man is born free جس کو اس پین سے لکھا تھا blue pen سے man is born free but everywhere in chains انٹیمیشن کے لیے اس کو بھی میں نے blue pen سے لکھ دیا with the famous phrase man is born free but everywhere in chains rousseau asserts that modern states repress the physical and mental freedom that is our birthright and do nothing to secure the civil freedom for the sake of which we enter into a civil society second پہ ہمارے thesis specific statement پہ in this era the freedom is پین سے ریٹ سے لکھا تھا in this era the freedom of man is associated with the media media is considered as the fourth pillar of state over the last decades media has developed into a harsh terrain which has certainly helped world's view for better or worse societies ٹھیک ہو گیا ہمارے specific statement ہو گیا پھر ہم ڈریک کر کے لائے چیزوں کو thesis statement کی طرف جو ہم نے اس گرین پین سے لکھا تھا however social media has changed the dynamics of the societal norms of the world with a strong influence social media has become a driving force to mobilize people for collective action social movements and even protests ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا introduction پورا پھر کوہرنس کے لیے ہم نے ایک sentence لکھا بلیک سے in the coming paragraphs the local unrest at global scale due to social media will be discussed امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ introduction سمجھایا ہوگا اور آپ اگر اسی طرح ایک جنرل statement ایک specific statement اور ایک thesis statement اپنی محنت کر کے لکھیں تو انشاءاللہ آپ کے پراغراف میں مسئلہ کوئی نہیں ہوگا اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی